ملا جس کو ماہ تمام ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے او درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے اللہ تعالیٰ نے شانہ اطا کی دیا کستاند تاج اطا فرمائے عظمتہ اطا کی دیا رزوی صاحب کی شان بیان کر دیو انا دی میں گیا کسے کتا بچو کوئی شانہ لپے انا دی عظمت واسطے انا دی مقام واسطے انا دی شان واسطے انا دی تظیم واسطے انا دی توکیر واسطے انا دی مرتبے واسطے انا دی الوے مرتبت واسطے ایک کو جملہ ہی کافی ہے رزویوں کی جملہ ہے میں کیا جملہے ہوئے اے ختم نبوفت تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کسی دلیل کیا اور ضرورت نہیں ہے ان کی شان بیان کرنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے اور یہ پچاس گھنٹے کی گفتگو ہو پوری تقریر کے اوپر یہ جملہ غالب ہے یہ کوئی چھوٹی شان ہے اوہ فلانا ڈی ایس پی اوہ دا اببا جی اوہ دی اممہ جی اوہ فلانا وزیر آزمی اوہ دے والدینی چوپ کریں انہا دے بارے گل نہ کریں چوپ سائیلنٹ یہ گورنر کی اممہ ہے یہ گورنر کی اببا جی ہے میں کیا انہا دے بارے گل کریں تے جیل وے جائیں ان کے بارے میں بات کریں تو پھر سلاکوں کے پیچھیں تو پھر خیال کر لیں رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین ازبع سفیہم رسول اللہ فرمایا اسا مومنہ تے احسان کیتا ہے انہا مومنہ دے وے چاپنا عظمتہ والا رسول پہ جی آئے عظمتہ والا رسول پہ جی آئے شانہ والا رسول پہ جی آئے عظمتہ والا رسول پہ جی آئے اوہ کون مومن نے جنا دے وے چلانے کا لیا ہے ایک سیدن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نونے ایک سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نونے اور کسے نو مومن من پاوے نا من انہا نو تے مننا پہے گا جنا دے وے چرسول آیا ہے باتیں سمجھے ذرا انہا نو تے مننا پہنے جنا دے وے چرسول آیا ہے باقی انہا نو تے مننے گا بعد وے چ پہلا انہا نو مومن من جنا دے رہیں آیا ہے جی کہ تین آدھے بارے ہی کو گل نہ کر لیں پھر صلاقہ پیچھے نہیں پھر قبردیاں کند آدھے وے جدو جائیں گا رابطے نو جہنم دائی دن بنائے گا والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کی آندھا رہے ہیں کی گل نہ کر دا رہے ہیں کیوں عذیت دیندھا رہے ہیں رب العالمین نے پائیاں سپارا سورت العذاب شریفہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُوزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةَ وَعَدَّ لَهُمْ عَزَابًا مُحِينًا کتے گل کر کے محبوبنو تکلیف نہ بوجائیں کس صدوی ماں پیام بارے چگل کریں کو بردہ ہشت نہیں کر دا بخاری شیو کی ایک حدیث سنی ہے حُکَمَيْوِ اِمَانْ وَالِعَنُوا جَدُوْ اللَّهَ تِعَلَّهُ دَرْسُولَ بُلَائَةِ آجَایا کرو جَدُوْ اللَّهَ تِعَلَّهُ دَرْسُولَ بُلَائَةِ سارے کم چھڑ دیو فور ہی آذر ہو جاؤ کدھی اللہ بھی بلائے کیونکہ اللہ جنہوں بلاندہ پھر ہو تو واپس نہیں نہ ہوندہ جس کو اللہ بلائے پھر وہ واپس نہیں آتا تو بلانا کنے ہوندہ سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بات سنو عمر بات سنو عثمان بات سنو علی بات سنو بلال بات سنو ابو رہرہ بات سنو بلانا کس نے ہوتا تھا رب نے تے کدھی بات دے کے کسے نہیں بلائے پی اوہ رامیہ کدھی صدی ہے رب نے کسے نہیں نا رب نے صدنا پھر پکا ہی صدنا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صد مار دے صند حکم اے سی پھر جیڑے بھی کام ویچ ہے نا سارے چھڑ کے محبوب دی بارگاہ چاہ جائے میں قرآن پاک بیش کرتا ہوں رب العالمین نے قرآن پاک دی اندر فرمایا ایمان والے انو آٹر جاری فرمایا رب العالمین نے فرمایا ایوہ اللہ زینہ آمان استجیب لیلہ ولی رسول ازاداکم اے ایمان والیوں جدو اللہ تے اللہ دا رسول بھلاوے اوہ دوں حاضر ہو جایا کرو بولو اوہ دوں اوہ دوں حاضر ہو جایا کرو رابطے نہیں بھلاندہ بھلاندہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کسے بھی کام اندر ہووے حکم اے وے آجا کسے بھی کام اندر مشغول ہووے حکم اے وے میرا رسول بھلاوے تے آجایا کرو بخاری شیف دے اندر حدیث موجود ہے حضرت سید بن مولا یا عبی بن قاب دو میں روایتہ موجود نے رضی اللہ تعالی نمہ نماز پڑھ دینے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلایا اے سید بن مولا اور نماز پڑھ دینے پہ آواز تے محبوب تھی سون لئیے لیکن نماز توڑ کے نہیں آئے نماز مکمل کی تھی ہے سلام پھیرے آئے بارگاہ مستویٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر حاضر ہو گئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینی دیر کیوں لائیا عرض کردے نماز آگ دے کاجل والیا و دوہا دے چہرے والیا و لہدیاں ظلفان والیا عامیم دیاں کلنا والیا علم نشرا دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے مستویٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پہ پردازہ فرمایا قرآن نہیں پڑیا اللہ دا فرمان نہیں پڑیا حضور کی فرمانا چاہدے ہو فرمایا اللہ فرمان دائے پیا اے ایمان والی ہو جدو اللہ تے اللہ دا رسول بھلا ہوئے وہ تو آذر ہو جایا کرو حضور اس تو بعد اس طرح نہیں ہوئے گا جدو بھی کسے نماز پڑھ دیا ہونا ایک وری رابطہ آٹھا رے سجدات کرنا ہے پیا ایک وری سبحانہ روپے یا لالا پڑھ لے آئی تو جیوری مات پڑھ میرے یار دی گل پہلا سون لے یہ حکم ہے بخارشی پیش کر رہا ہوں حکم ہے وے چھڑ کے آ جا بندہ نماز پڑھ داؤ وے یہ چہرہ پھر جائے کبلِ ولوں تے نماز مکرو سینہ پھر جائے تے نماز فاسد سینہ پھر گیا تے نماز ساد ماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا نماز چھڑ کے گیا آئے چار قاتہ نہیں تھی یعنی اجت تینوں یعنی تینہ ویچی آواز آگئی ہے اے عبی بن قاب میری گال سونو انہ نے اتھے نماز چھڑی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ وی پھر گیا ہے سینہ وی پھر گیا کبلِ ولوں جاؤ بزار جاؤ یہ کام کر گیا ہو بکری کو پانی پلا دو فلان کام کر دو ان شارہین کرام کی فرمان دینے فرمان دینے نماز ٹوٹی نہیں ٹوٹی نہیں سینہ وی پھر گیا تھے چہرہ وی پھر گیا ہے نماز ٹوٹی نہیں کیوں کیوں مبوب دے بلانتے آیا ہے جدوں اللہ تے اللہ درسول بھلاوے آ جایا کرو حکمِ قرآنِ حکمِ خداون دیئے ان نماز ٹوٹی نہیں جتوں چھڑ کے آیا ہے اتھویں جا کے شروع کر لوے نماز ہو جائے گی آئے اے شاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ جدوں آواز دین سیابی نماز ویچ بھی ہووے تھے چھڑ کے آجے تے فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کنز ولمال شریفہ دے اندر حدیث موجود ہے اور تنظیع و شریعہ دے اندر روایتیں موجود ہے اللہ علیہ المسنوعہ دے اندر امام جلال الدین اور سیوتی رحمت اللہ علیہ بھی نکل فرمائی شعب العیمان امام بہکی رحمت اللہ علیہ اس دے اندر بھی موجود ہے چار والے میں پیش کی تے نے سند ضعیف ہوئے گی پر فضائل ویچ میں لگائیں پیش کرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ شاہ پڑھ رہا ہوں اجے میں فاتحہ شریف پڑھ رہا ہوں میرے ابباجان یا میری اماجان یا تمہاں بچوں کوئی ایک من آواز دے دے وے اے محمد میں نماز چھٹ کے چھٹ جنہ دے بلان ہوتے لوگ نمازان چھٹ کے ٹور جان تے اپنے ماں پیان دی شان کی فرمایی نے فرمایا میرے ابباجان میرے والدین کریمین یا تمہاں بچوں کوئی ایک میں نو سد مار دا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا عجب تو ہو میں انہاں دا جواب لازمی دے دا نماز چھٹ کے ٹور جان دا اے شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین تے یہ بین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ نما دی او درود تجھ پہ بھی آمین تیرے چاند پر بھی سلام ہو او درود تجھے میرا دل سارے سلام پیش کریے سارے سلام پیش کریے کوئی نہ رب ہے بزرگ ذرا استفاد لو بچے بھی آہستہ پڑھ لو اگر کسی طبیعت نہ سازے اللہ ہوں سیت عطا کرے وہ بھی آہستہ پڑھ لے جوان بیٹھے ہو ماشاءاللہ تو سیدھے اس طرح پڑھو کہ وجد آجائے فضا ذرا گون جائے تو یہ قیامت دن ساڑھے بارے چھے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیتا ہے نا بھی اے اپنے نے نظر کرم فرمایا جو دے موجہ لگ جان گیا موجہ لگ جان گیا مل کے ذرا یاکو فضا ذرا مسجد ہی گونجے لطف آ جائے گا مزایا آ جائے گا کیفو سرور آ جائے گا او درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند او درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو او درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے او درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے اللہ اکبر بس نہ کتنی عظیم ہے چلو تھوڑا جو اور سن دس وے تک سن دو چلو سنیے رجوی صاحب میں کہا جی تساوہ دیس نہیں پڑی مسلم شریف آری میں کہا کیڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اجازت مگی یا اللہ میں اپنی ماں دی کبرتے جانا میں ٹر جا راب نے فرمایا سونیا جا تیرے میں کہا بلکل فرمایا راب نے پی جا کی ثابت کرنا چاہتے ہو اجناب اگمی پڑو اگل لکھے آئے پی راب نے منع کی تا کہ دعائے بکشش نہیں کرنی یہ حدیث مسلم شیو چھے ہے سند بھی صحیح ہے مطلب بھی صحیح ہے بلکل پکی ٹھکی حدیث میں کہا جی بلکل اسی منع راب نے فرمایا بھی دعائے بکشش نہ کریں تو ویکھو پھر تسیہ آپ سے آنے ہوں جی دعائے بکشش تو راب نے ڈکے آتے پھر مطلب تے صاحب واضح ہے نا میں کہا دا مطلب ہے تسیہ نہیں مانگ دے تے کی واضح ہے کوئی ویچارہ پھول ہے چونکہ آجائے بھی چلو جی بھائی توڑے فوت ہوگا دعائے بکشش کر لو تسیہ آن دیو نہیں تکی سمجھ کے منع کر دے ہو آئے 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 ہو جی دعائے بکشش تو راب نے ڈکے آتے تا مطلب ہے ایمان والے ہون دے تا راب ڈک دا دے نا نا میں کہے ڈک دے دے تسیہ بھی آؤ پھر ٹھیک ہے بھائی توڑ کے ہمہیں توڑ کے انہیں جیڑا بھی توڑ گیا ہے ریلیٹیو ویچو رشتہ دارہ ویچو کوئی دعا مانگا نہیں کہنی لوڑے میں کہا جو فتوہ کو در لاندی ہو ایدھر بھی ٹھوک بارا جیڑی موتر نے حدیث پیش کی تھی ہے میں وہ دے ویچو جواب لگا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت منگی رب کولوں کے یا اللہ میں اپنی امہ دی کبرتے جانا ہے میں ٹور جا منو اجازت ہے رب نے فرمایا سونے آپ بلکل اجازت ہے جا پر دعائے بکشش نہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف امہ جیدی کبرتے گئے نے یا جنت البقی دے کبرستان بھی جاندے ہوں دے سن بولو جاندے ہوں دے سن نا جنت البقی جنیاں کبران سن اتھے بھی جاندے سن میں نے کوئی مائیدہ لال ثابت کر کے دسے بھی کدی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت منگی ہوئے یا اللہ جنت البقی بھی جنیاں کبران میں اتھے لگا حاضری دین تو یا اللہ اجازت جام سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتھے غزبہ اہد ہویا سی نا اہد پہاڑ دے کور اتھے جاندے سن اہد دے شہدادیاں کبران دی زیارت واسدے تے کدی ایک وری رابکڑوں نے اسی پوچھیا بھی یا اللہ میں جاماں نہیں اج کی گالے اج ماندی کبرتے جانے تھے رابکڑوں پوچھ دینے پھر کوئی راستے ہے نا بچ اج کی گالے اجمہ جان دے مزارتے جانا ہے تے رابکڑوں پوچھ دینے پھر یا اللہ میں ماندی کبرتے جانا میں ٹور جاں کیوں پوچھیا نے پوچھیا اس واسطے نے کوئی اے نا یا کہ مانجوزی تے ٹور گئے میں رابکڑوں پوچھوں بغیر نہیں جانا تاکہ کائنات والیاں انہوں بتا لکے جو میری ماند بارج نظریہ میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دائے اوئی نظریہ میری ماند بارج میرے خدا دائے خدا دائے رابکڑوں پوچھ کے جانا ہے اپنی مرضی نہیں کرنی ages تے رابع نے یا منع نہیں کیتا راب نے یا کیا سونے ہاں تے نو کافراں دیاں کبران تو روکیاں مومینہ دیاں کبران تو نہیں رکیا جا مومینہ دیاں کبران تو نہیں رکیا جا راب نے ڈکیاں نہیں اجازت دتی رضی صاحب آتے گالسان بڑی سمجھ آگئی ہے پھر اگلی دسور رب نے بخشت دی دعا تو کیوں روکے ہیں دعا مغفرت نہیں کرنی دعا بخشت نہیں منگنی رب نے اس واسطے روکے ہیں دعا بخشت اس کے لیے ہوتی ہے جس نے گناہ کیے ہو جا کر دعا بخشت نہ کرنا کتے کائنات والیاں میں جو کوئی بندہ کوئی فرد واحد تری مانو گناہگار نہ سمجھ لے کملی بانیا تیری ماں بھی پاک ہے جن نے تیروں جمعہ ہے وہ بھی پاک ہے مصطفیٰ تمہیں پاک ہے اس واسطے جا میرے منو اجازتیں اپنی ماں دی کبرتے حاضری تھے اپنی ماں دی کبرتے حاضری تھے پر تو آئے بخشت نہ کریں کیوں اس واسطے لوگ تیری ماں نو گناہگار نہ سمجھ لے تو سونے ہاں عوضے والایاں تمہیں پاکے انہیں تیروں جنم دیتا ہے تیری ماں بھی پاکے بولیے سبحان اللہ اور اونچا بولیے سبحان اللہ اللہ اکبر اگلی بات سنیے اور بڑی توجہ سے سنیے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تو اوہو یا نہ جنادی گودی ویچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے چلو میں اببا جی دکھا